یہاں یا غازی صحافت بن جاتے ہیں یا شہید صحافت بیچ والا کوئی راستہ نہیں ہے انہوں نے سڑکتے مانگنے والے بھیکاری بنائے رب زلجلال نے بین الاقوامین گلوبل ویلج کے بھیکاری بناتے ہیں یہاں یا غازی صحافت بن جاتے ہیں یا شہید صحافت بیچ والا کوئی راستہ نہیں ہے ڈیریکٹ منتقل کر دیا جاتا ہے یہ حالات کیا آپ کے دور میں بھی تھے معاشرہ سے آپ ابھی اثر حاضر میں بھی ہیں اللہ آپ کو اور لمبی عمر دے یہ اس وقت بھی ایسے ہی تھے جب آپ نو عمری میں تھے بلکل 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 اس کو ایڈمائر کرتے تھے بھٹو کو چلیں سب سے روشن دماغ سب سے پڑا لکھا پولیٹیشن جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں آیا ہے قاعد کو چھوڑ کے باقی تو وہ ذلفکار علی بھٹو تھا حسین نکی صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے حسین نکی کتنے علی شان آدمی تھے میرے نزدیک وہ صحافت کا سمبل ہے باقیوں نے کیا کیا نہیں بھگتا جو اس زمانے میں مجیب شامی صاحب کے ساتھ وہ جیل میں جیتے ہیں کیا التعافتن قریشی یہ بھی جاتے رہے جس کا جب جہاں بس چلا اس نے کم نہیں کیا throughout یہی ہے حبیب جالب فیض صاحب آپ نے خود جیلیں دیکھی ہیں آپ نے جیل دیکھی ہے خود دیکھی ہیں زیادہ الحقی یہ کہ احمد فراز تو جاہلوں کا اہل کلم کے ساتھ تعلق یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بدتمیزیاں کریں ان کے ساتھ ظلم کریں زیادتی کریں صدی سی بات ہے نفسیات ہے نا ہم کسی کی نسبت سے بھی احترام کرتے ہیں مجھے پتہ لگے کہ یہ صوفی طبصم صاحب کی نواسی ہیں مجھ سے بھلے عمر میں چھوٹی ہوں میں ات کے کھڑا ہو جاؤں گا یہ تو اپنے اپنے کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور یہ تو یہاں تھرو کا اٹھم نے تو یہی دیکھا ہے پاکستان بننے سے پہلے کیا ہے وہ تو کتابوں میں پڑھا ہے ہم نے ہوش سمجھا لنے کے بعد سکسٹی سکس سیون کے قریب ہم کالج یا ادھر میں تھے تو تب سے اب تک یہی چیخوں پکار ہی سن رہے ہیں دیکھو میرا دکھ ہو رہا ہے اگر آپ غریب ہو کسی جوگے نہیں ہو جاہل ہو او بھئی اپنے عوام کو عزت تو دے دو او تو مفت ملتی ہے اس کا تو کرزہ نہیں لینا پڑتا ہے اس کا تو کوئی کوٹ ہے نہیں اگر آپ سٹارٹ بہیونگ ہم وطنوں کے ساتھ عزت احترام یہ دھکتے ہیں ظلت و خاری پھلانا جہاں رشوت دینی پڑے لانت ہے باتیں سن لو بڑھتیں سن لو اب علامہ اقبال کی پہلے چھوٹی کی ہوئی تھی اب ان کی یومیں اس پہ وہ بھی وہ یوم اس پہ اب ہاں وہ ولادت پہ وہ کیا کہتے ہیں وہ دوبارہ چھوٹی شروع کر دی ہیں پہلے بھی پاکستان کیا تھا آپ بھی کیا ہے وہ چھوٹی ہیں یہ وارد آتی ہیں کرز اتارو ملک سنوارو کدھر گیا کرزر کدھر سنوارا ہوا پاکستان کچھ بھی نہیں پجول ربش پیلی ٹیکسی آگئی جی کبھی نینڈی ٹیکسی آگئی کبھی گوری ٹیکسی آگئی وہ تھا نہیں کیا کیا ٹیکسیاں آگئیں ملک سنوارو ہو گیا فلانا ہو گیا لیپ ٹاپ آنا شروع ہو گیا لمبی لمبی باتیں چھوڑتے ہیں ہاں جی کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کوئی جنون کام نہیں آج تک جن میں اب ان کے لیے کیا لفظ استعمال کروں لفظ تو آتا ہے مجھے لیکن وہ پھر غیر پارلیمانی ہو جائے گا جن لوگ آج تک یہ ہوشنی آئی کہ یار پاپولیشن مینجمنٹ اے کچھ کر لو کچھ کر لو عبت بقتو اتدال کا میانہ ربی کا ہمارے دین میں حکم ہے عبادت میں بھی اگر یہ حکم ہے کہ اتدال اور میانہ ربی کھانے میں بھی بھوک چھوڑ کے تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو اگر یہ حکم ہے تو بچے جنتے جانے میں سنبھالے تم سے جاتے نہیں شوائب منصور ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست بہت کریئیٹیو آدمی فلم جینئس اس کی فلم کا جملہ مجھے بھولتا نہیں فلم کا نام بھول گیا ہے جملہ نہیں پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے پر ایسا ایسا ہے مجھے ایک چپڑ کناتیا ملا چپڑ کناتیا مجھے کہتا جی مو تو ایک ہوتا ہے ہاتھ اللہ نے دو دیئے ہیں میں کہا چبلہ یہ دو ہاتھ کچھ کرنے جو کہ بننے پر بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے آج کل ہاتھوں کے زمانے گزر گئے یہ جب کاریگر ہنر یہ وہ اس طرح کی چیزیں آپ تو کمپیوٹر بڑی سے بڑی شئے ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں فلانہ کرتے ہیں میں نے کہا یہ عقل نہیں ہے تیرا دماغ کھو کھلا ہے مو ایک دیا ہے ہاتھ دو دیئے ہیں میں نے کہا ہاتھ مانگنے کے لئے دیئے ہیں گدہ گرہ تم کیا ملک اہمی بڑھ کے مارنی ہے دو ماری جاؤں کیا عزت ہے جہاں جا کے آپ کا پرائیو نسر گھر دیں میں بھیک مانگنے نہیں ہے لیکن کیا کروں مجھ بوری ہے یہ بھیک مانگنے کا ایک ڈپلومیٹک طریقہ کہہ لیں یہ سڑکوں پہ بھی یہی ہے کہ پیشاور بھیکاری نہیں ہے جی حالات بڑے خراب ہیں اوپر ٹاپ پہ پرائیو نسر یہ کہہ رہا ہے جی میں بھیک مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کریں جی بڑی مجبوری ہے ان کے بھی مجبوری ہے جو سڑک پہ انہوں نے سڑک پہ مانگنے والے بھیکاری بنائے رب زلجلال نے انہیں بین الاقوامی گلوبل ویلج کی بھیکاری بنا دیا قتم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا کپتان کا حقیقی آزادی مارچ بول نیوز کی خصوصی کبریج یہ ایک فیملی مارچ ہے حقیقی آزادی مارچ جو آیا ہے جی جی روڈ پر رواد ہوا ہے بولنے کی حق اور سچ کی بار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی